ہزبین وائی میں فیزیکل تو ہوتے ہیں نا تو فیزیکلی جرمز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے یہ بندہ محبت نبارا ہے تو یہ ان کا کہنا ہے کہ میں کیوں چھوڑوں ان کا ساتھ صحیح ہے تو سب سے زیادہ تسلی دل کو یہی بات دیتی ہے ہاں یہی دیتی ہے کہ اگر اس ٹائم میں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں بینہ کچھ کھائے پیئے اگر وہ رہ سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں رہ سکتی کیسے چلے گا فجر مطلب ایسے اگر آپ روڈ پہ ہیں اور اس طرح کیسے چلے گا چلے گا تو نہیں وہی ابھی پریشان تھے کہ میں کس کو کس کے ہنڈ آور مجھے کر کے جائے تاکہ وہ اپنا کام کرتے تھے ڈاکٹرز نے بتایا کیونکہ ٹیسٹ کروایا تھا ٹیسٹ میں پوزیٹیو آیا اس کے علاوہ میرے بلیڈنگ ہوتی تھی ناک مو سے ناک مو سے بلیڈنگ ہوتی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر ہے آپ کو پانچ منت سے ہے اس سے پہلے آپ کو نئی آئیڈیا تھا کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے وہاں لوگ دیکھتے ہیں عجیب لگتا ہے تو ان کی نظریں کچھ ایسی ہوتی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا کیا سی لائف گزر رہی ہے بس ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس سے زیادہ بڑھ کے اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اگر وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تو پھر میرا بھی تو کام نہیں بنتا کہ میں ان کو چھوڑ دوں اس سیچویشن میں جب تک ان کو نہیں پتا تھا تب تک وہ خوش تھے سب لیکن اب جب ان کو پتا چلا انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو کھا جائے گی خود اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان انوار امان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوٹی ٹو میرے ساتھ ایک کپل موجود ہے جو جناب محبت کی شادی کرتا ہے اور وہ خاتون جو لڑکی ہے وہ بلڈ کینسر کی مریض ہے اور اس کے گھر والے جناب اس کو قبول نہیں کر رہے ایکسپٹ نہیں کر رہے لڑکے کو کہتے ہیں کہ اس کو ڈیووز دے دو کیونکہ اس نے ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ یہ تین بابات مرنے والی ہے اس کے پاس دو سے تین منت ہے اس کے اندر اندر جناب اس نے دنیا سے چلے جانا ہے اور اس کو ڈیووز دے دو تو اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو لڑکے نے کہا کہ ہماری محبت کی شادی تھی زندہ رہیں گے تو کٹھے رہیں گے مریں گے تو کٹھے مریں گے کہانی کیا ہے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم اللہ کے شکر ہے کیا نام ہے آپ کا فجر محبت کی شادی ہے کتنا عرصہ پڑھ لے سات ماہ ہو گیا سات ماہ شادی کو ہو گیا تقریباً ایک سال نو مہینے ہو گیا جو بات تھی ایک سال نو مہینے ہماری بات چیت کو ایک سال نو مہینے آپ کی بات چیت کو اور کینسر کب ڈائیگنوز ہوا پانچ مہینے ہو گیا پانچ مہینے ہو گیا صحیح ہے کس نے بتایا آپ کو ڈاکٹرز نے بتایا کیونکہ ٹیسٹ کروایا تھا ٹیسٹ میں پوزیٹیو آیا اس کے علاوہ میرے بلیڈنگ ہوتی تھی ناک مو سے ناک مو سے بلیڈنگ ہوتی تھی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر ہے آپ کو ہاں جی صحیح ہے پانچ منت سے ہے جی اس سے پہلے آپ کو نئی آئیڈیا تھا کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے ہاں جی نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا صحیح ہو گیا فچر پڑی لکھی ہو جی کیا آپ سٹڈی کیا ہے گریڈویشن گریڈویشن کیا ہوا کس سیز میں نے آرٹس میں کیا ہوا ہے آرٹس میں کیا ہوا ہے گریڈویشن کیا ہوا جی اس نے آرٹس کے اندر کمپلیٹ نہیں کر پائی کمپلیٹ نہیں کر پائی سٹارٹ کیا تھا ہاں کونسی یونیورسٹی سے کفتی کن Truck جاری تھی لیکن کمپلیٹ نہیں کر پائی والدین حیات ہیں بہیین ليسا نہیں کر پائی کی وجہ سے sec rack اللہ اس کے بہن نہیں اس کے prevention prem تو یہ آپ کے رشتہدار تھے نق respective خالہ کے بیٹے خالہ کے بیٹے ہیں جی رشتہدار ہیں اور ان سے ان کی محبت ہو گئی ہزا ایک سال کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی بات محبت ہوگی شادی ہوگی شادی گھر والوں نے کروائی صحیح ہے تب تک گھر والے راضی تھے اب کیا کہتے ہیں گھر والے جب تک ان کو نہیں پتا تھا تب تک وہ خوش تھے سب لیکن اب جب ان کو پتا چلا انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو کھا جائے گی خود تو مر جائے گی ایک مرنے والا بندہ جسے دو تین ماہ بعد مر جانا ہے اگر دنیا سے چلے جانا ہے تو وہ کیسے کھا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کے کٹھے اٹھے بیٹھتے ہو تو اس سے ہمارے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے تو بلڈ کے تھو اس وجہ سے آپ کو بلڈ دے رہی ہے لیکن آپ کو بتا ہے ہزبین بھائی میں فیزیکل تو ہوتے ہیں تو فیزیکل جرمز جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ فیزیکل لیشن بنانے سے آپ کو کینسر ہو تو ڈاکٹرز نے جب بتایا ڈاکٹرز سے جا کے اپنے پتہ نہیں کیا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا تو گھر والوں کو پھر کس بات کی ٹینچن پوچھا ان کو بس ان کا ایک مائنڈ ہے نا تو ان کو چینج نہیں کر سکتے انہوں نے کہا دن پہ دن تب بیت خراب ہوتی جائے گی جا رہی ہے تو خرچہ بھی آ رہا ہے اس پہ تو اس پہ اس وجہ سے انہوں نے فجل کتنی کی میڈیسن آ رہی ہے کیا کیا ترتیب ہے زندگی کی کہاں زندگی گزاری ہے اب بھی تو چھ سات دن ہو گئے ہیں اس طرح روڈ پہ چھ سات دن ہو گئے ہیں روڈ پہ ہیں کہاں ایسی طلب پارکوں میں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کیسی لائف گزری بس ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس سے زیادہ بڑھ کے اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اگر وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑ ہے تو پھر میرا بھی تو کام نہیں بنتا کہ من کو چھوڑ دوں اس سیچویشن میں اگر یہ بندہ محبت سنبا رہا ہے تو یہ ان کا کہنا ہے کہ میں کیوں چھوڑوں ان کا ساتھ صحیح ہے تو سب سے زیادہ تسلی دل کو یہ بات دیتی ہے ہاں یہ دیتی ہے کہ اگر اس ٹائم میں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں بینا کچھ کھائے پیئے اگر وہ رہ سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں رہ سکتی یہ کام نہیں کرتے کرتے تھے تو ابھی مجھے اکیلی کو کہیں چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں کیونکہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی نا باہر بیٹھے ہوئے تھے ہم فٹ پارک پہ تو وہاں لوگ دیکھتے ہیں عجیب لگتا ہے تو ان کی نظریں کچھ ایسی ہوتی دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا کیسے چلے گا فجر مطلب ایسے اگر آپ روڈ پہ ہیں اور اس طرح کیسے چلے گا چلے گا تو نہیں وہی ابھی پریشان تھے کہ میں کس کو کس کے ہنڈ آور مجھے کر کے جائے تاکہ وہ اپنا کام کرتے تھے دودھ کا دودھ دودھ کا اپنا کام تھا یا کسی کے پاس 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 صحیح ہے کتنی سلری لے رہے تھے آنمس ٹوئنٹی فائیو تھرٹی ٹوئنٹی فائیو تھرٹی نظریں یہ جو ان کا شوہر ہے یہ دودھ کا کام کرتا تھا اور اپنا جناب تھوڑا بہت گزر بسر چلا رہا تھا لیکن اب کیونکہ گھر سے لڑکی کو نکال دیا والدین نے اس لڑکی کی محبت میں اس لڑکی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو اس وجہ سے آج بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور روڑ کے اوپر جناب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب دیکھ لیں کہ کتنا ہمارا معاشرہ کتنا تنگ دست ہے تنگ ذہن ہے اور یہ کتنی تکلیف دے بات ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر کہ جب سگی رشتہ دار اپنا کزن ہے رشتہ دار ہیں رشتہ داروں کی بیٹی ہے جب اس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا یار اب ٹھیک ہے آپ غریب ہو سکتے ہیں آپ اس کا علاج نہیں کروا سکتے تو کم از کم اس کو گھر سے نکالنا تو کوئی ٹکنی نہ بنتا گھر کے اندر جگہ دیں وہ کون سا آپ سے کچھ زیادہ روٹیاں مانگ رہی ہے آپ کو زیادہ روٹی کھا جاتی ہے بھوک لگتے تو پتہ نہیں کیا کھا جاتی ہوں لیکن تنگ نہیں کرتے نہیں ہے تو نہیں ہے اگر ہے تو پھر یہ بھی لے کے وہ بھی لے کے ہوں جب حق جس پر حق ہو تو اس پر انسان جتاتا ہے نا تو فیملی تھی تو فیملی میں تو تو ابھی بلکل مطلب روڈ پہ کھلے اسمان تلے تو یہ حجی کہانی کھلے اسمان تلے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی سہارا نہیں ہے کوئی جناب کنارہ نہیں ہے زندگی کا زندگی بڑی دشوار گزر رہی ہے اور اس طرح کی بھی کہانیاں ہوتی ہیں دنیا میں آپ دیکھنے والا کوئی بھی شخص کوئی ایش و آرام میں زندگی گزار رہا ہوگا کوئی تھوڑی بہت پریشانیوں کا شکار ہوگا لیکن یہ بھی ایک زندگی ہے اور ان کا کینسل کا علاج کروانا ان کے ان کے پاس روٹی کے پاس نہیں ہے یہ روڈ پہ ہیں کیونکہ گھر مکان کرائے کا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اگر کچھ ہوتا تو یہ آج روڈ پہ نہ ہوتے یہ فٹ پارٹ پہ آج یہ کیا کہتے ہیں پارکوں کے دھکے نہ کھا رہے ہوتے تو یہ جی کہانی ہے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جب فردن فردن انڈویجیولی ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر کرے گا معاشرہ بہتر ہوتا جائے گا اور اگر معاشرہ بہتر ہوگا تو پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی ملیں گے انچانا نہیں کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے اللہ آنے کے بعد